اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ آج ہم بات کریں گے نئے آرمی چیز اور کچھ پولیسی ایشوز ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں گے سابقہ آرمی چیف کے حوالے سے کہ جنرل مشرف صاحب آپ چھوٹے بھائی کم اور آپ سابقہ آرمی چیف ہیں ناظرین جب حکومت پولیسی بناتی ہے ناشنل سیکیورٹی کی فارن پولیسی کی تو یقیناً حکومت پولیسی کو لیڈ کرتی ہے جو کہ ہمارا ہمارا آئینی دائرہ کار ہے جو آئینی ہمارا طریقہ ہے لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ انپورٹ فوج کا ضرور ہوتا ہے اور آرمی چیف کا جو انپورٹ ہے فوج کا وہ چیف اگزیکٹیف یعنی الیکٹیف پرائیم منسٹر لیتے ہیں انپورٹ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں جو آرمی چیف رہے ہیں سیویلین دور میں ادوار میں ان کے مختلف طریقے کار رہے ہیں اور پھر ملٹری رولرز جو رہے ہیں ان کے تو بھارت بلکل ہی مختلف رہے ہیں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے آرمی چیف ہم نے پاکستان میں دیکھے ایک آرمی چیف ایوب خان صاحب تھے جنہوں نے تو کو کر کے سنبھال لی پولیسی پھر ایک جنرل زیاؤلک تھے جنہوں نے ایک پہلے تو آئے اور بہت ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ان کا طریقہ کار تھا پھر انہوں نے گردن اڑوائی الیکٹر پرائیم منسٹر کی اور پھر وہ آئے اور وہ معلوم ہے سب کو تاریخ انہوں نے کیا کیا اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف طرح کے رہے ہیں آرمی چیف جنرل کاکر جیسے بھی آرمی چیف تھے جو این آئین کے مطابق جنہوں نے کام کیا جب ایک crisis کی situation ہوئی تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ انٹرون کریں اور کیا انٹرون لیکن پھر elections بھی time پہ ہوئے اپنا رول ادا کر کے چلے گئے جنرل بیک تھے جو strategic defiance کی بات کرتے تھے جنہوں نے بڑا active رول ادا کیا اپنے دوار میں اور پھر ایک طرف strategic defiance کی بات کی دوسری طرف جا کے امریکی جو soldiers تھے جنرل تھے اس کو جا کے سعودی عربیہ میں مل گئے جنرل بیک پہ کبھی بات ہو تو اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو تو court marshal کرنا چاہیے تھا وہ ایک اور کہانی ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل عاصف جنجوہ صاحب بھی تھے جیسے آرمی چیف تھے تھوڑے سے proactive تھے لیکن بہرحال ایک آئین میں رہ کے کام کر رہے تھے اور جنرل بیک کا ISI کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا رول ادا کیا جو ایک حکومت ایک پارٹی کے خلاف انہوں نے مہم چلائی اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف آئے جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو کرنا تھا اس کے بعد کو بھی کیا انہوں نے اور پھر بہت کچھ کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جانگیر کرامت صاحب بھی تھے وہ اپنے دھیمے طریقے سے کوشش ان کی رہتی تھی انپوٹ بھی پولیسی میں ہو لیکن وہ آئین کے دارے کار میں رہتے ہوئے کام کر رہے تھے لیکن انہوں نے جب بات ایک دو زیادہ کی جس پہ آگیو کیا جا سکتا ہے کہ پرائیمنٹ سلام آشریلی کا رد عمل کچھ ضرورت سے زیادہ تھا ان کو گھر بھیج دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیسی تو بناتی ہے حکومت وقت جو الیکٹی گورنمنٹ ہوتی ہے لیکن جو فوج کے جو سپاہ سنار ہوتے ہیں جو کہ آرمی چیف ہوتے ہیں ان کی جو شخصیت ہوتی ہے جو شخص کی کہ ڈیفرن آمی جنرلز ڈیفرنٹ وی آف کنڈکٹنگ پو آف ہیوگ انپوٹنٹ پولیسی اور جنرل راہی شریف ساب کے بارے میں یہ کہیں تو ہم نے اس پلیٹ فرم سے پہلے بھی کہا بہت ملتبا اس پلیٹ فرم سے کہا کہ ان کا اپنا ایک کانسیٹوشنل رول تھا اہم رول ادا کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ جب ہم دیکھا کہ وہاں کراچی میں اسماعیلی مارے گئے اس کے بعد جنرل راہی شریف نے بہتر سمجھا کے خود فون اٹھا کے انہوں نے پرنسس مائل خان سے بات کی اس کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت مرتبہ فورن پولیسی پہ وہ بہت سی اسٹیٹمنٹ دے دیتے تھے اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سیکیورٹی لیگ ہوئی تو وہ پرائم منسٹر کو بھی جا کے ملے لیکن پھر ایک پور کمانڈرز نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تو ان کا ایک اور طریقہ کار تھا کام کرنے کا اور انپورٹ دینے کا اور پھر وہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی رول ایکسپینشن ہوئی لیکن یہاں ہم یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جب آرمی چیف کا رول ایک آئینی حد سے باہر ہو جاتا ہے یا ویسے بھی پرسیپشن یہ بن جائے کہ آرمی چیف بہت زیادہ پولیسیز پہ بات کرے چاہے انڈیا ہو جائے بھانستان ہو جائے سیکیورٹی نیکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس میں سیویلین کیا حکومتیں اپنا وہ رول ادا کرتے ہیں اور اپنے رول سے زیادہ وہ اپنا جو ان کی آثورٹی ہے وہ اس کو لیتی ہیں یا نہیں اور سیویلین حکومت کا آثورٹی لینے کا طریقہ جو اس کا کونسٹیوشل رول ہے اس کو ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو استعمال کریں اور بہت خوش آئین بات ہے ناظرین ہم ریپیٹ کرتے ہیں بہت خوش آئین بات ہے کہ دیفنس منسٹر خواج آصف صاحب نے یہ کہا آخر کار حکومت وقت نے یہ مان لیا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ اٹھارا اٹھارا مہینے کے بعد نہیں ہر دو ہفتے میں انہوں نے کہا کہ ہونی چاہیے اس کو ہم سراتے ہیں یہی طریقہ ہے کہ آپ پالیسی پر اپنا چھاپ لگائیں اور آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے چھاپ لگائیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں تو ناظرین یہی چیز ہیں اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک طرف کل بشن یادف کی بات ہوتی رہی دوسرا یہ ہوتا رہا کہ پرائم منسٹر کے وہاں فیکٹری میں بہت سے آئے میں انڈینز ویزا لے کے یہ سب مطلب یہ جو باتیں تھیں یہ ظاہر ہے کہ ایجنسیز کے حوالے سے بات ہوتی تھی اور پھر جب وہ بات ہوتی تھی تو پھر لوگ جنرلسٹ اٹھاتے تھے انیلسٹ اٹھاتے تھے تو پاکستان کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ جہاں جنرل راہیل شریف صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ٹیررزم پر بہت زوروشور سے کیا گیا سٹیپس لیے گئے کام کیا گیا تو ہم ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی کچھ چیزیں تھیں جہاں کے سوال اٹھا کہ بھائی کیوں اتنا زیادہ کیوں لیکن یہ بھی پھر جواب آیا کہ جی اگر سیویلین حکومت نہیں کرتی تو پھر تو یہ ہوتا ہے تو ناظرین اب جنرل بھاجوا صاحب ٹیپ آور کریں گے کچھ ہی گھنٹوں میں چوبیس گھنٹوں میں تاریس گھنٹوں میں منگل کو اپنا اوت لیں گے تو اس کے بعد ہم کیا ایکسپیکٹ کریں نمبر ایک کے جو یہ شخصیت آئیں گی وہ پولیسی پہ کیا ان کا کس حد تک وہ آرمی کا انسٹیٹیوشن کا پوائنٹ آو یو کس طریقے سے وہ آگے بڑھائیں گے جو اس وقت ٹیٹیکل پولیسیز ہیں ٹیٹیکل پولیسیز میں غانستان اور ہندوستان ایران وغیرہ ہے اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کا آپ کو معلوم ہے وہ بھی کوئی نہیں بھولا کہ پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا کہ جب ایرانین پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آئی تو یہ انٹیئر منسٹر نے ایک خط ڈائریکلین بھیج دیا ایرانین امبیسیڈر کو اور وہ بھی بڑی ایک انپلیزن بات ہوئی ایرانی تاریخات کے حوالے سے اور وہاں پھر ڈی جی آئی ایس پیار کا ٹویٹ آیا کیا گیا تو اب ہم ناظرین اپنے گیس سے پوچھتے کہ آنے والے دنوں میں کیا جنرل باجوا صاحب کے آنے بعد کچھ ہم تبدیلی دیکھیں گے یا ویسے ہی رہے گا ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سٹوڈیو میں انسار عباسی صاحب سینئر اینلسٹ ہے انویسٹیگیشن یہ ایک بہت سیزنڈ ایاز وزیر صاحب ایاز امیر صاحب مسکرارہے ہیں ہم معلوم نہیں کیوں مسکرارہے ہیں کیونکہ ان کو ایاز وزیر صاحب بیٹھے ہیں ناظرین اور ایاز وزیر صاحب کسی تعرف کے متاج نہیں افغانستان پہ ہندوستان پہ اور بڑی قریب سے انہوں نے ایشوز پر اور جو خاص طور پر وزیرستان وغیرہ پہ بھی تو یہ جانتے ہیں کہ حکومت کا اور فوج کا اگر رہا ہے اٹینشن اور اگر پالیسی میں مسئلہ رہا ہے تو اس پہ بھی ان سے بات کریں گے اور ناظرین ہمارے ساتھ ایو وائس مارشل ایو مارشل صاحب ہیں شاید لطیف صاحب جو کہ بہت بہت بند طریقے سے بات کرتے ہیں جو پالیسیز پہ ان کو لگتا ہے جہاں مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ سے شروع کریں انسار عباسی صاحب کہ یہ جو اب تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کا اثر جو سب سے پہلے پالیسی سے پہلے جو طریقہ اکار ہے فوج کا جو اس میں انٹریکشن کرنا اور انپورٹ دینا آپ کا کیا خیال ہے will it remain the same دیکھیں میرا حال ہے کہ یہ تو اب جب چیزیں implement ہوں گی نئے آرمی چیف جیسے آپ کہہ رہی ہیں take over کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا relationship develop ہوتا ہے اور پھر کس قسم کی understanding کے ساتھ civil government کی understanding کے ساتھ دونوں جلتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے ابھی سب کہہ رہے ہیں کہ اچھے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں سب بھی اور پھر جب تک یہ ایک ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو بھی آرمی چیف جب آتا ہے اور جب جو بھی ٹنیور ہو ان کا تین سال ہو نو سال ہو چھے سال ہو تو اس دوران تو سب ہی کہتے ہیں کہ وہ سب سے اچھے ہیں اور ان جیسا کوئی ہے نہیں نہ کوئی ماضی میں کوئی ہوا نہ کوئی مستقبل میں ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو concern ہے being a citizen of this country i would want کہ دیکھیں یہ friction جو ہے نا between civil and military یہ ملک کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں یہ سب سے بڑا افغانستان ہے دہشتگردی ہے انڈیا ہے یہ سب تو چلیں ایک policy issues ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ tackle کرتے رہے ہیں ہمارے دشمنوں کو ہوتا ہے یا even بے شک کچھ بھی ہو وہ یہ ہے کہ جب friction ہوگی ہماری civil government اور military ہماری establishment میں تو جس قسم کا آپ input دے سکتے ہیں جس قسم کا آپ کو کام کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ کو challenges کو meet کرنا چاہیے وہ challenges ہم meet نہیں کر پاتے تو میری ذاتی رائے میں سب سے بڑا جو سب سے اہم توجہ دینی چاہیے اپنے professional کام کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہ جس طرح سے red lines جو constitutional framework کے تحت جن کو ہم red lines کہہ سکتے ہیں کوئی بھی side اگر cross کرتی ہے تو میرے حال ہے کہ اس کے cross کیے جانے کو احتیاط ہونی چاہیے دونوں side سے اور interaction institutional ہونا چاہیے جس طرح کہ ابھی آپ نے بتایا بھی ہے کہ defense minister indication دیا ہے تو میرے حال ہے کہ interaction اور پھر میڈیا کو بھی اور بہت سے لوگ چکے چاہتے ہیں even پاکستان کے اندر ان کی ہو سکتا ہے اناد military سے ہو یا اناد ان کی civil government سے ہو ان کی ہمیشہ خواہشی ہوتی ہے کہ وہ feeling the fire والی بات کہ آپ لڑائیں ان کو تو میرا یہ خیال ہے کہ it is not in the interest of پاکستان اس نے کبھی پاکستان کو سر نہیں کیا تو سب سے بڑا جو میرے لیے مجھے خوشی ہوگی کہ ان کے آنے سے باجوہ صاحب کے آنے سے اور پرائیم میسٹر کی طرف سے بھی اگر دونوں اس بات کو انشور کر لیں کہ ان میں unanimity ان میں جو cohesion ہے جو working relationship کا جو چلنا ہے میرے حال اگر یہ ہو جائے تو یہ پاکستان کیلئے بہت اچھا ہوگا یہ ہو جائے ناظرین cohesion کی زیادہ تواتر کے ساتھ ہونا چاہیے زیادہ frequently ہونا چاہیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہفتہ وار بنیادوں پر نہیں ہونے چاہیے ہفتہ وار نہیں تو کم از کم پنکنہ دن میں ضرور ہونا چاہیے بڑی clearly on the record کہہ رہے ہیں آپ کے defense سائنس منسٹر کے کم از کم دو ایک مرتبہ میٹنگ ہونی چاہیے ناظرین اسی پر ہم بات کرتے ہیں ہم بریک لیتے ہیں تو واپس آئیں گے پھر یہی بات کریں گے اور جنرل راہی شریف صاحب کو بڑی الویدائی اچھے کلامات سے کر رہے ہیں الویدائی اور ہونا بھی چاہیے لیکن کوئی یہ نہ بھولیں کہ آخری کچھ ہفتوں میں اور جو بھی وجوہات بني تینشن بھی بني یہ تھا اب گئے اب آئے اب گئے یہ بھی کہانیاں چلی تو بریک کے بات کریں گے ذرا حالات اپنی جگہ جو زبردست کام کر کے رہی شریف صاحب اور ہوگا ٹیوریزم کا لیکن اندر خانے یہ تفاق کرتے ہیں منصار عباسی صاحب کے اندر خانے جو ایک تینشن ہے اس سے زیادہ کوئی بری چیز پاکستان کے لیے ہے ہی نہیں تو بریک لیتے ناظر بریک کے بعد آتے ویلکم بیک ناظر بات ہو یہ نئے آرمی چیف کی تائین آتی اور اس کے حوالے سے جو پولیسیز پہ بھی بات اور جو سیویل میلیٹری ریلیشن لیکن آپ کو یہ بتا دے چلیں اور لائٹر نوٹ یہ محمد زبیر صاحب کی ٹویٹ دیکھے گا انہوں نے ٹویٹ کیا 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 کہیں بس یہ کچھ ہسی مذاق انہوں نے کیا ہے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں یہ جب ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ کس طریقے سے فوج اور جو الیکٹی حکومت ہے جس کے تحت فوج کو کام کرنا چاہیے اور یہ سنیے گا جو کمانڈر انڈ چیف ہے فوج پیدا ہوئی کہ کراچی کے جو حالات آپ نے شروع کیا کیا وہ ابھی تک کیونکہ انکمپلیٹ ہے جاری رہے گا تو ناظرین شکایت کریں تو کس سے کریں کہ پاکستان یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپری ہنشن ہے آپ کے جانے کے بعد کراچی کا آپ پیشن جاری رہے گا پاکستان کی جو تمام سیاسی اس وقت لیڈرشپ تھی بلکل ایک بہت قلیدی رول تھا جنرل رہی شریف کا لیکن انسٹی کیوشن کا تھا اور اس تحت تھا تو یہ پوچھنا جو آئی یہ اسی طرح کی چیز ہے ناظرین جو اس چیز کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کہ سی ہاتھ میں لینے ہے جی آپ کی بات بلکل صحیح سی ویلین کو اپنی جو طاقت کانسٹی چیوشن نے دیے وہ اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے اور پھر صدر صاحب تو سپریم کمانڈر ہے فورسز کے انہوں نے تو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے ان کو آرمی چیف سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر یہی چیز تو ہمیں بتاتی ہے کہ پھر سیکیورٹی فورسز اپنے فیصلے خود کیوں کرتی ہے یا حکومت سے کرواتی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم فیصلے وقت پہ نہیں کرتے اس میں بہت دیر لگاتے ہیں اور پھر اداروں کو کام کرنے نہیں دیتے کتنے ادارے ہیں جو کہ برائے نام ہے یا تو ان کے وزیر نہیں ہے یا وہ شاید صحیح طریقے پہ کام نہیں کرتے اگر این چیزوں کو ذرا تھوڑا سا ارگنائز کر لے اور ہر ایک ادارہ اپنی جگہ کام کرے پھر ہر ایک جو بڑا عہدہ ہے صدر صاحب وزیراعظم صاحب سرویس چیف وغیرہ ہر ایک اپنی جگہ صحیح اپنی ڈیوٹی کر لے تو شاید اس چیز کی ضرورت نہ پڑے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ ہم تو وار ان ٹیرر میں بھی جنگ ہم لڑ رہے ہیں پچھلے پندرہ سال سے اس میں لمحے لمحے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات ایک گھنٹے کی دیری بھی بہت مہنگی پڑتی ہے تو الیٹ ہونا پڑتا ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے بھی اور اندرون خانہ جو ہماری حالت ہے سیاسی روابط سیاسی پارٹیوں کے درمیان اور پھر قوم کو اس جنگ کے لگانا یا سپورٹ کے لیے تیار یہ سب بڑی چیزیں بڑا کام کام کے لیے کہتے ہیں مانگتے ہیں کام لیڈروں سے لیکن اگر کمرے میں کوئی بیٹھ کے یہ توقع کرے کہ دوسرا خام آکھا آکھا مجھے سلام بھی کرے اور میرا حکم آنے تو میرا خیال وہ دن گئے ہیں ہر ایک آدمی نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور اگر نہ کرے تو پھر باقی ادارے کا تمہیں نہیں کہہ سکتا لیکن فوج بہت ارگنائز ادارہ ہے اور اس کی ذمواری ہے ملک دفاع انہوں نے قسم اٹھائی ہوتی ہے اور اسی کے لیے وہ اتنی بڑی فورس ریز کی ہوتی ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں سست روی ہے یا اس میں فیصلے نہیں ہوتے تو پھر شاید وہ اپنا انفلوینس ایکزرٹ کیا بلکہ بعض اوقات فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جیسے صدر محترم کو نہیں پتا تھا کہ کراچی کے ساتھ تائندہ کیا ہونے والا ہے یہ بڑی پتر سچویویشن جی صدر محترم صاحب کو کچھ کامی چیزوں کا معلوم ہے وہ پھر آپ ڈیپین کرتا ہے کہ ان کا روی کس طریقے سے پرائیم منسطر صاحب نے ڈیٹرمن کیا ہے کیونکہ یہی ہے کونسٹیوشن جو بھی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سلام تو نہیں کریں گے کوئی آ کہ آپ کمرے میں لیکن بھارہ سلام دعا کی تو بات نہیں ایک آئین کے تحت چلنا ہے اور یہ بھی ہم نے بات مان لی کہ آپ ادارے چلائیں گے تو بات بنے گی آگے تاکہ سب اپنا رول ادا کریں کونسٹیوشن صاحب کے حوالے سے آگیا کہ تین سو ویزے دیے ہیں اور پھر ظاہر ہے وہ میڈیا کو فیڈ ہوا پھر میڈیا نے اس پہ بات کی کوئی ہمیں خود تو علام نہیں آیا کہ کون نام ہے کس کے آپ کو معلوم ہیں یہ ان کے ڈاکٹر تاہر قادری صاحب نے کہا تین سو جو ویزے ہیں یہ دیے گئے ہیں اچھا یہ جو پرائم منسٹر ہیں یہ ملک کے دشمن ہیں انڈیا کے ایجنٹ ہیں اچھا یہ سب چیزیں جو اچھا ایک طرف جو بھی بریک میں آپ سے بات ہو رہی تھی ہے مارشل صاحب ایک طرف یعنی کہ خسپوس ہو سیویلینز کی طرف سے اور دوسری طرف سے پروپیگینڈا چلے آمی کے اداروں کی طرف تو یہ تو آپ مانیں گے کہ یہ حقیقت رہی ہے اور جو بھی اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ یہ بھی رہی ہے آپ کی آواز میں تھوڑی سی کلیارٹی نہیں ہے جی مجھے باٹم لائن بتائیں کہ سوال آپ کا کیا تھا مجھ سے سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے جو سیویل میلیٹری میں ایک ٹینشن ہم نے دیکھا اور ہم نے ایکٹیولی دیکھا کہ ادھر سے کچھ فیڈ ہو رہا ہے ادھر سے کچھ یہ ختم ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اوکی سیویل میلیٹری ریلیشنز کے بارے میں آپ بیسیکلی پوچھ رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات اور ایسے اوقات آئے جس میں سیویل میلیٹری ریلیشنز میں ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا اور اس کی مختلف وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر ایسی ایسی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں کہ جن کا تعلق دور دور تک حقیقت سے نہیں ہوتا آپ اگر ڈسکشن سنیں تو بہت سارے ایسے انکرز ہیں جو کہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اندر کی خبر میرے پاس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب وہ اندر کی خبر کہاں سے ہے نہ آپ کو معلوم ہوگا نہ مجھے معلوم ہوتا ہے ہمارے بھی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں ہم خود فورسز میں رہے ہوئے لوگ ہیں اور اتنی سیریس اور سنجیدہ بات کے اوپر یعنی فرض کریں کہ جیسے پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو ہیں وان آن وان اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں بھی میڈیا کے اندر ڈسکیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کو اندر کی خبر بتاتے ہیں اور کیا ہے اور دور دور تک میں سمجھتا ہوں اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا تو باتیں جو ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اور یوں لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کرنا کہ حالات بڑے سنگین ہو گئے اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے دوران جو ہے وہ کوئی دوریاں پیدا ہونے جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں ایک تو اس کی یہ وجہ ہے دوسری یہ وجہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نامی جو ایک آرگنائزیشن بنا رکھی ہے اور پرائم منسٹر صاحب بارہا کہہ چکے کہ ملکی حالات جو ہیں خاص کر قومی سلامتی کے بارے میں وہ اس چیز کا تقاضی کرتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ کاؤنسل جو ہے بیٹھے اور آپس میں انٹریکشن ہو تاکہ اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں یا کوئی کمزوریاں نظر آ رہی ہیں کہیں پہ تو فیس ٹو فیس سے یہ ساری بات چیت ہو اس سے پھر کم از کم وہ جو وہ جو قصے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اندر کی خبر یہ ہے وہ پیدا کرنے میں بھی لوگوں کو پھر دشواری ہوگی اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہارے دارے کو اپنا کام کرنا چاہیے دیکھیں مثلا جمہوریت کی جو اصل کہ کارکردگی کا اندازہ تو اسی سے ہوگا نا کہ جو پالیسیز یا جو آپ ایکشنز لے رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہیں یعنی پارلیمنٹ میں جو ملکی سلامتی کے معاملات اور جو ملک کے بڑے بڑے مسائل ہیں وہ بتائیے کہ ان پر کتنی مرتبہ ڈسکیشن ہوتی ہے کیا وہ ڈسکیشن وہاں ہونی نہیں چاہیے وہاں پہ اپنے سیاسی حریف جو ہیں ان کو نیچہ دکھانے کے لیے تو بہت بیانبازی کی جاتی ہے جو ملک کے مسائل ہیں لوگوں کے ہیں ہمارے سٹریٹیجک پرابلمز ہیں اور پارلیمنٹ وہ سب سے بڑی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر اس پر ایک انٹیلیکچول ڈسکیشن ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر آرمی کا جو ادارہ ہے ملکی سلامتی میں اس کا ولین فرض ہے کہ وہ اپنا کام کرے اور وہ کہیں بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہو جب پارلیمنٹ میں یہ نہیں ہوگا تو کہیں اور تو فیصلہ ہوگا اس میں بھی پھر دوریاں پیدا کرنے کی بات کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چند وجوہات ہیں اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے ان کو ٹھیک کرنا ہماری قیادت کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور جو آپس میں بیٹھ کر انٹریکشنز کرنے کی جہاں ضرورت ہے وہ تواتر کے ساتھ کیے جائیں پارلیمنٹ میں جو کارکردگی ہے ملکی حالات کے بارے میں اس کو ٹھیک کیا جائے اور میڈیا ایک ذمہ دارانہ اپنا رول ادا کرے اس طرح کی غلط فیمیاں پھیلانے سے گریز کریں بلکل غلط فیمیاں پھیلانے سے گریز کریں ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک کے برس آئیں گے یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان میں کمیٹیز بھی ہیں سپیشل آئیز سینٹ کی بھی پارلیمنٹ کی بھی کتنی مرتبہ پرائیم منسٹر نے ان کمیٹیز سے انپوٹ لینے کی کوشش کی ہے یہ بڑا سوال ہے دوسری طرف یہ کہ کہا جا رہے کہ پالسی جیسے بی اے ماشنل صاحب نے کہا کہ پالسی اگر نہیں بنے گی تو کہیں تو بن جائے گی یہی ویکیو میں بننی نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ حالی پالسی بنتی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ الیکٹر پرائیم منسٹر کے حوالے سے بہت سی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں اور یہ تو سب کو معلوم ہے پھر ہم ریپیٹ کریں گے کہ اگر پاسپورٹ نمبر اور لوگوں کے نمبر اور یہ وہ سب آ جاتے ہیں نام تو پھر یہ انویسٹیگیٹیو جرنیلزم نہیں ہے یہ فیڈ کی جاتی ہیں ایجنسی سے چیزیں لیکن دونوں طرف کو لگ رہا ہے کہ ہم یہی ٹھیک کر رہے ہیں ہم ملکی بہتری کے لیے چل رہے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے اور آخری چیز یہ ہے کہ جو یہ کہا بھی ہے ماشنل صاحب نے کہ لوگ کہتے ہیں خود سنا کے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے تو اسلام آباد تو ایسا شہر ہے کہ ہر ایک شخص کہے گا کہ پرائیم منسٹر کی ذات سے میں نے یہ خبر معلوم کی ہے اور آرمی چیف کی ذات سے اور اس طرح کی باتیں کر کر کے ایک کھچڑی بنتی ہے لیکن اس کا اس کا ازالہ اسی طریقے سے ہوگا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ رول ادا کرے بڑے ایک کونسٹیوشنل طریقے سے اور یہ نہیں کہ کرسی پہ میز کی تصویر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم منسٹر کی اور نئے آرمی چیف کی اور یہ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں کہ پرائیم منسٹر سامنے کی کرسی پہ بیٹھے ہیں آرمی چیف سامنے بٹھائے آپ نے تاکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی کس کی جگہ کیا ہے یہ کرسی پہ بٹھانے سے اور نہیں بٹھانے سے بات نہیں بنتی سمبلزم کی جگہ تو ٹھیک ہے لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پرائیم منسٹر سب بلائیں تو سہی آپ ہر دو ہفتے تو دیکھیں کہ پھر بات کی طرف جاتی ہے صحیح طریقے کی طرف جاتی ہے لیکن بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں انسار عباسی سب سے پھر اس پر بات کرتے ہیں stay with us welcome back ناظرین نئے آرمی چیف سب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نئے آرمی چیف اور جو پاکستان میں پانوے پالسی میکنگ کا طریقہ کار ہے اور سیول اور ملٹری ریلیشنشپ کی جو بات ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں انسار عباسی سب یہ بتا ہی گا کہ جو بھی بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں کہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی شکایت آئے کہ جی آرمی چیف کو پالسی ایشوز پر کیوں بات کرتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نہیں آنی چاہیے یہ تو پرائیم منسٹر کا رول ہے تو آپ کا حصیت ایک ایسے جرنلسٹ کے جو کہ ورکنگز آف دس سیورین گورنمنٹ کو بڑے قریب سے دیکھا آپ کیا کہیں گے وجہ کیا ہے دیکھیں پہلے تو اسی لحاظ سے جو ابھی ایر مارشل صاحب بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ انٹروین کرتی ہے جس لحاظ سے بھی انٹروینشن میں صرف مارشل اللہ کی بات نہیں کہہ رہا لیکن جب انٹروین کرتی ہے فوج تو وہ انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتے وہ تماشا ان کا کہنا تھا کہ نہیں وہ تماشا نہیں دیکھ سکتے دیکھیں یہی بات اسی بات کے اوپر مارشل اللہ جس ملک میں لگے کہ ہم تماشا نہیں دیکھ سکتے ملک جا رہا تھا ملک تباہ ہو رہا تھا اسی بنیاد کے اوپر کہ ہم تماشا نہیں دیکھ سکتے پارلیمنٹ صحیح کام نہیں کر رہی حکومت صحیح نہیں کام کر رہی ایک گارمنٹ کو آپ without imposing مارشل اللہ اور different pressure سے آپ نے ایک گارمنٹ کو remove کیا دوسری گارمنٹ کو remove کیا چلیں پھر آپ خود بھی آگئے مارشل اللہ میں کیا کیا اس ملک کو کیا دیا آپ مجھے بتائیں کہ مشرف صاحب کے مارشل اللہ کو دیکھ لیں کیا دیا آپ نے کون سا institution بنایا آپ نے کس طریقے سے ان کی پارلیمنٹ نے کیسے کام کیا ان کے زمانے میں جو کمیٹیز ہوتی تھی ان کی میٹنگز کس قسم کی ہوتی تھی NRO کس طرح آ گیا سارا کچھ سو دیکھیں میرا جو خیال ہے کہ ہمیں جب rule of the game سیٹ ہے تو جس طرح سیاستدان فوج کی جگہ لڑ نہیں سکتے جا کے وہ security establishment جو کہ انتہائی important ہوتی ہے فوج جس کی انتہائی اہمیت ہے اس ان کی جگہ کے اوپر فوج ساری civil government اور parliament وہ کام نہیں کر سکتی اسی لحاظ سے دیکھیں جتنے بھی نالائک ہیں ہماری parliament جیسی بھی نالائک ہے civil government یہ جو ابھی تین چار سال میں جو بھی achievements ہیں میں آپ کو بتاؤں کراچی ہو بلوچستان ہو against terrorism ہو اور یہ جو آپ دیکھیں کہ کیا input تھا کیا constitutional amendment کون لے کے آیا جو amendment 21st تھی اسی لحاظ سے سارے کے سارے politicians مل کے بیٹھے with one voice کہ ہم پوری کا پورا یعنی کہ جو national action plan بنایا پھر جو go ahead دیا پوری یعنی کہ backing دی پوری فوج کو اور اگر یہ backing نہ ہو اگر رکاوٹیں پیدا کی جائیں سو جو بھی achievement ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے چونکہ لڑنا فوج نے ہے لیکن اس میں سب لوگوں نے اپنا رول ادا کیا ہاں اب فرض کریں کہ شکایت بالکل مجھے بہت شکایت ہے کہ حکومت سے کہ آپ institution building نہیں کرتے پارلیمنٹ کہ جی وہاں پہ تو اصل تو پارلیمنٹ strengthen اس وقت ہوتی ہے جب پارلیمنٹری باڈیز جو ہیں جو ہماری جو پارلیمنٹ کی جو committee's ہوتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں وہ چیک رکھتی ہیں گارمنٹ کی اوپر وہ کام نہیں ہو رہا اس کے اوپر کو دیکھیں publicly embarrass نہیں کرنا چاہیے گارمنٹ کو ان کو publicly undermine نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی پارلیمنٹ کو نہ گارمنٹ کو نہ ہاں شکایت ہے تو behind close door پرائم جسٹر سے بلکل بات کی جانی چاہیے آپ بلکل بات کریں کہ سری ہمارے یہ concern ہے please آپ اس چیز کو address کریں publicly یہ جب بات ہوگی تو دیکھیں اس سے controversies ہوں گی ابھی جو تین سال گزرے overall میں overall کہتا ہوں کہ جنرل راہیل کا کردار بہت اچھا تھا اور یہ بڑی بری بری بات ہے کہ ان کو متعلق کو بندہ negative بات ویسے آپ کی جائے اور جب جبکہ اور بہت سے ایسے لوگ جو ان کو آسمان پہ لے گئے تھے اور اب جیسے ہی وہ جا رہے ہیں تو ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں this is so unfair he did extraordinary job for پاکستان لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ان سے بھی related جو controversy آپ دیکھیں وہ ہیں اور جس پہ ہم میڈیا بھی بات کرتے رہے وہاں پہ جہاں پہ ان کو ایسی باتیں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی جو civil domain میں آتی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ملک کا مفاد یہ ہے کہ فوج اپنا کام کرے اے مشل صاحب دوسرگ نے کا ریسپونس دیکھ پہ جائیں گے دیکھیں میں نے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ہر جز یہ لفظ استعمال نہیں کیا یہ جو کیا جا رہا ہے کہ جی فوج ہے وہ تماشا نہیں دیکھ سکتی یہ بڑا سٹرانگ ورڈ ہے میں نے ہر جز ایسی بات کہا تھا میں نے نوٹ کیا میں نے ارمارشن صاحب نوٹ کیا نہیں نہیں بالکل لفظ میں نے استعمال نہیں کیا یہ ابھی ابھی چلائے ابھی چلائے میری جو بال ہے انسارہ باسی صاحب میرے موہ میں ایسا لفظ نہ ڈالیں جو میں نے نہیں کہا یہ ایسی بات میں نے ہرگز نہیں کی میں نے صرف یہ کہا تھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری پارلیمنٹ میں جو ملک کے خاص کر سلامتی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان پر ڈسکشن ہونی چاہیے جب نہیں ہوتی تو پھر اس پر آرمی کی طرف سے کوئی نہ پالیسی جو ہے اس کو سامنے لائی جاتا ہے میں آپ بتا دیتا ہوں نیشنل ایکشن پلان کی بات کر لیں وہ تو سب نے مل بیٹھ کر تا کی تھی نا اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پرائیم منسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ سست روی کا شکار ہے تو آرمی چیف نے اگر یہ بات کر دی تو یہ انٹرون چن ہو گئی کیا اس کو آپ کہتے ہیں جی پالیسی کی بات کر دی انہوں نے کہا جی گورننس جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کو مقصہ یہ تھا کہ ایڈمنیس ٹرے ماملات اس میں کوئی ناظرین بات آپ نے ماشیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفیکیشن فوج کے پاس یہ ہے کہ جب ایک چیز ریسائید ہوتی ہے اور جو آپ نے سنوے انسار اپاس بڑی کلیر کہہ رہے ہیں کہ جب جو حکومت ہے اس جہاں بھی اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو پلیٹ فورمز جو انسٹیوشن فوج کو در سے کنو کرنی چاہیی اپنا جو شکایت بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سیکیورٹی لیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تیروں پارٹیس پرنٹ سے کوئی کلیر کوچھتے ہیں کون کا کمیٹی کی میٹنگ باقاعدگی سے ملے گی تو پالیسی بہتر بنے گی لیکن ایک جو سوال اٹھے گا وہ اٹھ رہا ہے کہ سیکیورٹی لیکس کے حوالے سے جب کور کمانڈرز نے اپنی ایشو کی سٹیٹمنٹ اس کے بعد ایک کمیٹی بنی جو کمیٹی بنی اس حوالے سے یہ لگا کہ لوگ نراز ہیں کچھ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ فوج کی طرف سے ریپریزنٹیٹرز بھی آئے اور سیکیورٹی جو کمیٹی کان کر رہی ہے تو میں یہ پوچھوں گی تینوں جو پینلز ہیں ان سے ایک ایک فکر میں جواب دیں آپ کیا خیال ہے آپ سے شروع کرتے ہیں خدا نا خاص دیکھئے جو میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے دفتر میں ہوتی ہیں یا کسی بھی دفتر میں سیکرٹ سبجک پہ میٹنگ ہوتی ہیں تو ان کو پبلک نہیں کیا جاتا مثال ایک اور چیز کا دوں گا جو ٹیلی گرام آتے ہیں اس میں بعض ہوتے ہیں فر آئی زون لی اس کا میں نکل جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے جس نے نکالی ہے وہ بندے بڑے آسانی سے ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ لیمیٹیڈ ہوتے ہیں تو اس کے لیے کمیٹی بنانا اس پہ بات لمبی کرنا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ تو لیمیٹیڈ لوگ تھے ان میں اس کے اندر یہ بات ہوئی تھی لیکن اس کے اوپر ساتھ یہ بات میں ضرور کروں گا کہ جس چیز پہ اتنا غصہ کیا گیا وہ بات تو پبلک میں تھی عام ہر جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ نان سٹیٹ ایکٹر کی وجہ سے ہم آئیسولیشن کی طرف جا رہے ہیں وہ پبلک زبان ضد عام تھی تو اب اگر وہاں پہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اور وہ بات باہر اخبار میں چپی تو اس میں کون سا قیامت آ گیا ہر اسی بات تو نہیں تھی جی میں جاؤں گی ایمارشن صاحب آپ کا خیال جو کمیٹی بنی ہے وہ اب مسئلہ جو وہ ہلکی طرف جا رہا ہے اب یہ جو چیف چینج ہو ہے اسے فرق تو نہیں پڑے